الحمدللہ رب العالمین دلوں کے عمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توقل کے بارے میں توقل ہی سے جڑی ایک بات ہے رقیہ کرانی کی آدمی بیماری میں یا شیطانی اثرات کی وجہ سے رقیہ کراتا ہے تو اسی سلسلے سے جڑی ایک بات اور بھی ہے کہ پانی پر دم بھی کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ ہیں عاملوں سے علماء سے پانی پر دم کرواتے ہیں تو پانی پر پھونک مار کر دم کرنے کی دو قسمیں ہیں یہ قسم ہے جو جائز ہے اور ایک قسم ہے ناجائز ہے اچھی طرح میری بات کو سن لیں پانی پر پھونک مار کر دم کرنی کی دو قسمیں ہیں ایک قسم جائز ہے اور ایک قسم ناجائز ہے ایک ایسی قسم جس کو عام طور سے تبرک کے طور پر لیا جاتا ہے جیسے صوفیوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیوں کے دم کی ہوئے چیزوں سے لوگ تبرک لیتے ہیں یعنی برکت کے طور پر کہ فلان صوفی صاحب نے دم کیا ہے فلان صاحب نے دم کیا ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے آثار یا تھوک اور پھونک سے برکت لینا حرام ہے اور یہ شرک کی قسم ہے اچھی طرح آپ کی سمجھ میں بات آگئی ہوگی کہ پانی پر دم کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک ناجائز ہے اور ایک جائز ہے ناجائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تبرک کے طور پر کہ فلان صاحب نے پانی پر دم کیا ہے اس لئے اس سے برکت حاصل کیا جائے تو صاف بات ہم نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کے علاوہ کسی کے آثار یا تھوک پھونک سے برکت لینا حرام ہے اور یہ شرک کی قبیل سے ہے دوسری قسم ہے شرعی دم ہے جسے عربی عربی میں رقیہ شرعیہ کہتے ہیں وہ جائز ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مسنون دعائیں پڑھ کر جسم پر پھونک مارے اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ ماثورہ دعائیں اور قرآنی آیات پڑھ کر آدمی پانی پر دم کرے اور اس کو پیے یا استعمال کرے اور اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ تابعین وغیرہ سے ملتا ہے تو ان باتوں سے اتنی بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ قرآنی آیات اور دعائیں مسنونہ پڑھ کر پانی پر پھونک سکتے ہیں اسے مریض کو پلا سکتے ہیں اور اس سے غسل بھی کرا سکتے ہیں اس میں اللہ تعالی کی طرف سے شفا ہے اس کی بہت سارے دلائل ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا آوى كان اذا آوى الى فراشه كل لیلت جمع كفیه ثم نفث فيهما فقر فيهما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذارك ثلاث مرات صحیح بخاری صحیح البخاری ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام کرنے کے لئے لیٹھتے جب اپنے بستر پر آرام کرتے تو ہر رات اپنے دونوں ہاتھ اکھٹے کر کے ان پر قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے اور دونوں ہتیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنی جسم پر پھیر لیتے پہلے سر چہرے اور بدن کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے اور ایسا تین مرتبہ کرتے تھے اس سے استدلال یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں ہاتھوں پر فوک مارنا اس بات کی دلیل ہے کہ پانی یا تیل پر بھی فوک مار سکتے ہیں جیسا کہ بدن پر اگر کسی چیز پر فوک سرے سے ممنوع ہوتی تو ہاتھ پر بھی ممنوع ہوتی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر فوک مارا ہے اسی طرح اور ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کی وہ فرماتے ہیں انہوں نے بیان کیا کننا نرقی فی الجاہلیہ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے زمانے میں ہم لوگ رقیہ کرتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یا رسول اللہ کیف ترا فی ذالک فقال عرضو علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خیال معلوم کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو دم میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو اس سے یہ استدلال سمجھ میں آتا ہے کہ دم جو کیا جاتا ہے جھاڑ پونک جو کی جاتی ہے اگر شرکیہ قول سے پاک ہو تو پانی تیل اور ہاتھ و جسم سب پر پڑ کر پھونک مار سکتے ہیں اسی سے جوڑی کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ